اور لوگوں کے لئے ان کی یعنی آپ جو کچھ جمع کرتے ہیں نا دولت پیسے کماتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں خون پسینے کی کمائی ان کی خون پسینے کی کمائی کیا تھی پسینہ کیا تھا قرآن نے بتا ہے فَلَعَ اللَّكَ بَاقِيُ النَّفْسَكَا عَلَىٰ آثَارِهِمِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ عَصَفَا فَلَعَ اللَّكَ بَاقِيُ النَّفْسَكَا تڑپ رہے ہیں نبی اللہ کو تسلیت دینی پڑی اپنے آپ کو اتنا مد گھلائیے ان کے غم میں ایمان نہیں لارے اور آپ گھلائے جا رہے ہیں غم میں ان کے یہ تڑپ تھی ان کا خون پسینہ وہ تو اس پر تڑپتے تھے جیسے جو پسینہ گرتا تھا یہ ان کے روح کا پسینہ تھا وہ آج بھی گرتا ہے وہ چلو میں لے لیا کرتے تھے صحابیات چلو میں لیتے تھے ان کا چیشی میں جمع کر لیتے تھے تو ان کا پسینہ زمین میں جذب ہو رہا ہے آپ لینے کو نہیں تیار ہے موں پر ملنے کو جس زمین میں پسینہ جذب ہو رہا ہے وہ زمین میں انقلاب آئیں گے لیکن آپ محروم رہ جائیں گے اگر آپ نے اس کو چلو میں نہیں لیا اور آپ نے اپنے آپ کو موتر نہیں کیا اس پسینے سے ہے تو آج بھی زندگی کامیاب ہو جائے گی زندگی نور سے بھر جائے گی زندگی اجمنان سے بھر جائے گی جسے بھی ان باتوں کے اس کے اوپر یقین ہو کہ وہ یہ قرآن نے کہا کہ ان کا پسینہ تو یہ ہے اور ان کا خون بھی ہے سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور مساہ ویڈیو الحمدلہ الحمدلہ اللہ اللہ لہو حمدن کثیرا کما عمل واشاد اللہ 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 وحدہ لا شریک لہ واشادو انہ سیدنا ونبینا و مولانا محمد عبدہو و رخول برادرانے کرام ذاتِ باری تعالی اللہ رب العالمین لیکن قرآن میں اس نے بتایا رب و کم تم سب کا بھی رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے تم سب کا پھر رب بنا دعائیں اسی سے منگواتے ہیں ہمارے رب یہ قریب آرہے ہیں وہ جو کائنات میں نہیں سما سکتا سارے جہانوں کا رب تمہارا رب اور یہ قربت ہے اور قریب آیا ہمارا رب اور اس کے بعد رب بھی میرا رب یہ پرسنل ٹچ ہے میرے میں جو اپنا پن ہے اور اپنایت ہے جو مٹھاس ہے وہ کوئی اگر سچ مجھ رب سمجھے تو وہی محسوس کر سکتا ہے اگر صرف الفاظ بھوکر نہ رہ جائیں ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تمام جہانوں کے نبی تمام قوموں کے نبی تم سب کے نبی ہمارے نبی اور آخر میں پھر میرے نبی آپ میں سے ہر ایک کے لئے یہ میرا تک جو آتی ہے بات یہ اس کے اندر ایک پرسنل ٹچ ہوتا ایک ذاتی ایک اپیل ہوتی جو اپنایت ہوتی ہے جو محبت ہوتی ہے جیسے اللہ کی ذات سمٹ کے آتی ہے اپنے تک ایسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آتی ہے سمٹ کر بشرتے کہ کوئی اپنا اپنا کسی کہتے اپنایت میں ایک محبت ہوتی ہے محبت کی بہت سی علامات ہوتی ہیں محبت قربانی چاہتی ہے محبت محبوب جو چاہتا ہے جو اس کی خواہش ہے جو اس کی تمنہ ہے اس کے اوپر اپنی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے محبت قریب لیکن یہ پوری زندگی ہے سکون آئے گا تمہاری زندگی میں اجال آئے گا دن کا اجالہ گواہ ہے تمہاری زندگی میں سکون آئے گا یہ رات کا میں کچھ سناؤں گا آپ کو چھوٹے چھوٹے سے واقعات یہ تسلی دی جاری کہ پریشان مت ہو تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوا کسی بات پر تم سے کسی بات پر خفا نہیں ہے تم سے کسی بات پر ناراض نہیں ہے پچھلی بار تذکرہ آیا تھا جو طائف میں خون میں نہائے تو زبان سے یہ نکلا تھا کہ یہ آپ ناراض تو نہیں ورنب میں سب ہر بات کے لئے تیار یہ سوچتے ہیں لوگ سوچتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے دونوں چیزیں ہوتی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں یہ آزمائش ہیں یہ امتحان ہیں یا کسی چیز کی سزا ہے ان کا تو جواب آ گیا تھا جبریل آ گئے جواب لے کر اور فوراً ایک آفر لاکر رکھ دیا گیا آپ کے پاس جواب کیسے آئے گا اس سوال کا جواب کے کہیں ناراض تو نہیں ہو یہ پریشانی آ رہی ہیں یہ اس کی سزا تو نہیں ہے یہ آزمائش ہیں جگہ جگہ کہے قرآن میں کے آزمائش ہیں تو آتی ہی چلی جائیں اور رہیں گی انتہانات رہیں ان کے لئے تو وہی آئی تھی پریشتہ آئے تھا وہ بہت چھوٹا سا حل بتا گئے اگر اپنی منزل کی جانے بغیر آپ نے منزل اپنی سمت صحیح مقرر کی ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہر قدم منزل سے قریب ہوتا جا رہا ہے تو آزمائش ہیں اور اگر ان پریشانیوں میں کہی کوئی قدم منزل سے دور جا رہا ہے تو سزا ہے یہ بہت سمپل سا مول ہے کہا کہ تمہارا ان سے کہا ان کو تسلی دی کہ تمہارا رب تم سے خفا نہیں ہے ناراض نہیں ماہ ودہ کا رب کا اس نے چھوڑا تمہیں کسی وقت تمہارے ساتھ ساتھ تھا اس وقت نہیں جب پتھر تم پر برس رہے تھے وَلَا لَا خِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِلِ الْأُولَى ابھی سے گدروگے نا بعد کا دور ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوتا چلے جائے ان آزمائشوں سے نکلنے کے بعد عَلَمْ يَجِدْ قَ يَتِيمًا فَعَوَى تم بے سہارا نہیں تھے کیا اکیلے تنہا یتیم صرف اسے نہیں کہتے جس کا باپ نہیں یتیم اسے کہتے جو تنہا رہ جائے کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں اکیلہ رہ جائے اکیلے رہ گئے تھے خالی اس وقت یتیم نہیں تھے کہ والد نہیں تھے اور والدہ جلدی چلی گئی اور دادہ چلے گئے ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہے وہ تو جب تھوڑا بہت کمانے لگے تھے سفر تب بھی تنہا تھے اس لیے کہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے تھے جو کچھ وہاں ہوتا تھا تب بھی بلکل اکیلے تھے یہ سہارا سب سے پہلے جو آیا یہ حضرت خدیجہ کے ذریعے آیا تنہا ایک اس کی پھر غم گسار ملی ہے کیا تم جب تمہیں بلکل تنہا پایا یتین پایا بے سہارا پایا تو ہم نے ٹھکانہ نہیں دیا علم ججد کا یتیمن فعوا ووجدک دالن فہدا اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راستہ کدھر ہے تم ڈھونتے بھر رہے تھے چاروں طرف ڈھون رہے تھے پریشان تھے کہ صحیح راہ کیا ہے ہم نے راستہ دکھا دیا فہدا ووجدک زالن فہدا ووجدک عائلن فاغنا اور تمہاری زندگی میں بہت تنگیاں تھی غنی کر دیا مال آ گیا اس کے بعد مدینہ کی سب سے مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ اور اس کے بعد پھر مال بھی بہت آیا مال اس کے بعد بھی آتا چلا گیا اپنے پاس نہیں روکتے تھے یہ تو اپنی چوائش تھی کہ اپنے پاس نہیں روکتے تھے بنا چاروں طرف سے مال آتا تھا آتا جاتا تھا اور لوٹاتے جاتے تھے اب یہاں تک تو ساری یہ پوری یہ بھی ہے مکہ اور مدینہ کی ملا کر کہانی دراصی ایک چھوٹی سی صورت میں سمیٹی ہے اور اس کے بعد کی تین ہدایات فامل یتیمہ فلا تقہل تم کسی کو پہ سہارا دیکھو تو دیکھو چہر اس کے اوپر مدبر سالا مدد نہیں کر سکتے تو یہ نہیں ہو کہ اس کے اوپر کوئی سختی کر بیٹھے بڑا دل دکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کم سے کم سختی تو مت کرو کسی وقت یہ ہرگی تو مت کرنا یہ تو اپنی استعداد کی بات ہے کتنا کام آ سکتے ہو جگہ جگہ قرآن نے اس کے بہرے میں بہت کی ہے تاقید اور بہت زیادہ اس کے سلسلے میں وارننگز دی ہیں کہ تاکرون تراث آقل اللمہ یہ ویراسل سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو تم لوگ جو کمزور ہوتا ہے نا اس کا حق مار لیتے ہو یہ بہنوں کا مار لیتے ہو ماں کا مار لیتے ہو چھوٹے بھائیوں کا یا جو بھی کمزور ہو اگر تمہارے اس میں تو اس کا ترکہ سمیٹ کر کھا جاتے ہو وطحبون المال خب الجمع اور یہ نوٹوں کی گھڑیاں اکھٹی کرتے رہے تو اس سے بڑی محبت ہے یہ عام نقشہ کھیچا ہے قرآن میں عام طور سے لوگوں تو اگر نہیں ہو تمہارے پاس تو کم سے کم یہ تو مت کرنا کہ اس کے گھڑک کر بات کرو اس کے اوپر قہر برپاؤ جتنا اس کی مدد کر سکتے ہو کرنا جب تمہیں سہارا دیا تو تم سہارا نہیں بنوگی کیا وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرَ اور کوئی سوال کرنے والا ہو تو جھڑکی مت دینا اس کو بھی مت دینا جیسے تمہیں معلوم ہے پروفیشنل ہے جس کے بارے معلوم ہے نشہ کر لے کہ کہیں جاگے مدد اگر معلوم ہے یقین لیکن ڈانٹنا جھڑکی مت دینا جھڑکی کیسے دے دو کہ تم یہ ہو سکتا ہے وہ بہت برا ہے تم جانتے ہو بہت برا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جس وقت تم نے جھڑکی دی تو اس وقت وہ سچ وچ ضرورت من تھا وہ زندگی میں ایک دفعہ باقی ضرورت من تھا اور اس وقت تم نے جھڑکا تھا وہ اللہ کیا تمہارے لئے جو کچھ لکھا گیا وہ بہت سخت لکھا گیا اور قرآن نے کہا کہ تم تو سارے کے سارے خود فقیر ہو ہر ایک ہاتھ پھیلاتا نشہ بھی ہاتھ پھیلاتا کسی کیا تو تم خود ہاتھ پھیلانے والے ہو دوسرے ہاتھ پھیلانے والے کو جھڑکوں کے کیسے تم میں سے کوئی نہیں ہے جو کسی دوسرے سے کچھ مانگتا نہیں ہے کچھ چاہتا نہیں ہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں کھلا وَاللَّهُ الْغَنِي صرف اللہ ہے جیسے کسی کی ضرورت نہیں وَأَنتُمُ الْفُقَرَاتُمْ سَبْ فَقِیرُو تو وَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ دوسرے کو سائل کو جھڑکی مت دینا بڑی اہم بات آخر میں کہی ہے یہ سب رسول اللہ صلصہ سے کہا جا رہا ہے یہ سب آپ سے کہا جا رہا ہے اگر یہ دل میں احساس کر سکے کہ میرا نبیو اس جگہ تک لا سکے تو جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ سب آپ سے اور یہ کہانی سب آپ کی اپنی زندگیوں کی کہانی ہوگی یہ چھوٹی سی کہانی ہوگی اور آخری بات بہت اہم کہی ہے اللہ کی نعمتیں یاد کرنا بار بار یاد دلانا اپنے آپ ریمائنڈ کراتے رہنا ہر ایک کو زندگی میں نعمتیں ملتی بیسیوں ملتی ہیں اور ایک تکلیف آتی اس کا رونا روتا رہتا ہے یاد کریں تو یاد نہیں آتی نعمتیں اور اتنی ہیں روزانہ اتنی ملتی ہیں کہ سوچو اور سوچو اور سوچو تو نکلتی چلی آئیں کہ آج کتنی ملیں روز نہیں ملتی لیکن وہ یاد رہتی ہے جو ایک تکلیف ہے وہ یاد رہتی ہے اور یہ ذہن میں نہیں آتی تو تم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہو دکھوں کو اور تکلیفوں کو ریمائنڈر دے رہے ہو اپنے آپ یہ ناشک رہی ہے اس کا شکر ادا نہیں کیا جو نعمتیں ملی تھی کہا کہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ بڑھائے گا نعمتوں کو تو کہا اپنی ان نعمتوں کو ریمائنڈ کرائے کرو بار بار اپنے آپ کو ریوائز کیا کرو یہ میرے نبی سے آپ سب کے نبی سے کہا تھا اللہ یہ تین باتوں کی تاقید کی دیا اور اس سے پہلے ایک صیرت پوری زندگی کی صیرت تھی چند آیات کے اندر وہ چند آیات کے اندر جو پوری زندگی کے واقعات ہیں انہیں سے کچھ جھلکیاں میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے تنہا تھے تجارت کے سفر میں بھی تنہا تھے میں نے تذکرہ کیا تھا آپ خالی ایک جملے میں کہہ رہا ہو چچا نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے سے بنا کر دیا اس کے بعد تو کوئی کہیں لڑکیوں کو تو کوئی دیکھتے نہیں پھیرتے تھے کہ کسی کو پیغام دیں کوئی بہت اچھا معاشرہ بھی نہیں تھا بہت اچھا ماحول بھی نہیں تھا ایسے میں پھر یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کے دل میں جگہ بنائی سنتی تھی جو تعریفیں سنی تھی تو پورے مکہ میں مشہور ہو گئے تھے اور خاص طور سے ایمانداری الامین اور صادق کے لقب مل چکے تھے انہیں ضرورت تھی ایک ایسے انسان تھی اس لیے کہ بچھلے دو شوہر اور خاص طور سے دوسرے شوہر ان کا انتقال ہوا تو بہت مال چھوڑ کر گئے تھے اور بہت دولت مند تھی وہ دیکھ عورت ایک خاتون اتنی دولت مند جو بڑے بڑے اور دوسرے امیروں کی ٹکر کی تھی وہاں کے اور بہت اچھی منتظیم تھی بڑی دنیا دیکھی تھی انہوں نے دو شوہروں کے ساتھ جلزندگی گزاری تھی اور مختلف جو سفر کے اوپر وہ مختلف اپنے ٹریویل ایجنٹس کو بھیجا کرتی تھی اپنا سامان دے کر یا مال دے کر تو بہت تجربے کار ہو گئی تھے ان کے پاس بہت بڑے بڑے رشتے آئے اس لیے کہ ہر بڑے دور دور تک کے جو بڑے رئیس تھے اور جو بڑے امیر تھے اور جو امیر تھے مطلب وہ جو سردار تھے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے بہت عالی نصب لوگ تھے وہ تھے جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہی کھٹی تھی وہ چاہتے تھے چالیس سال عمروں گئی تھے لگے چالیس سال تھی خوبصورتی تھی اور اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں یہ مال جو اتنا تھا جو کچھ بھی بات رہی ہو جس وجہ سے بھی لوگ رشتے دیتے ہیں وہ بہت رشتے آتے تھے اور سب کو ریجٹ کر دیتے ہیں وہ اتنا تجربہ تھا انہیں کبھی محسوس کرتی تھی یا کرتی ہوں گی کہ یہ میری دولت کے لیے چاہتے ہیں مجھ سے جو رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اب زندگی کے اتنے لمبے پڑاؤں کے بعد وہ چاہتی تھی کوئی اپنا ہو کوئی وہ نہ ہو جو کسی دولت کی وجہ سے میرے ساتھ میں پھر اس کے بعد زندگی معلوم نہیں کب تک ان کے ساتھ گزرے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی میں آگے ان میں ان کو شخص نظر آیا کہ وہ جو کمیشن ایجنٹس کی کے اوپر جو لے کر آتے تھے وہ بھی دو در خرچ کر دیتے تھے اپنے پاس کوئی برشتے ہی نہیں تھا جو کچھ بھی تھوڑا بہت لاتے تھے اور ایک ایک پیسے کا حساب دیتے تھے یہ سب جگہ مشہور تھی بات خود ان کا لے کر گئے اپنے غلام کو ساتھ کر دیا تھا میسرہ کو اس نے آکے جو ریپورٹ دی تو بہت کہانیاں سنائیں اس نے تو پھر ان کے دل میں جنگہ پیدا ہوئی کہ یہ ہے جس کے ساتھ زندگی گلار گئی ان کی سہیلی تھی ابو طالب کی سرپرستی میں تھے انہیں نہیں بھیجا پیغام پیغام بھیجا اپنی سہیلی ایک نفیسہ تھی ان کے ذریعے ڈائریکٹ حضور صاحب کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ایک اور روایت ہے کہ جب وہ حساب دینے گئے تھے تو ڈائریکٹ ان کے سامنے اظہار کیا اس بات کا کہ اب نفائش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں بہرحال چچا کو تو اطلاع دی انہوں نے اللہ نے دل میں ڈالا اور جانتے تھے کہ کیسی نیک خاتونیں حضور صاحب نے نبی نے انہوں نے ان کے دولت کو نہیں دیکھا ان کے اثر اور رسوخ کو نہیں دیکھا بلکہ ان کے اندر جو شخصیت تھی اسے دیکھا اور تاریخ نے ثابت کیا کہ بڑا صحیح فیصلہ تھا آگے آئندہ آئینے والی تاریخ میں اور آپ نے اس رشتے کو قبول کیا اس کے بعد بڑھتا ہے آپ نے بڑھو یہ رشتہ مجھے کرنا ہے رشتہ ہوا وہ اور اس کے بعد جو مکہ کی بے پناہ سب سے امیر خاتون تھی انہوں نے ساری دولت لوٹا دیا جہاں چاہتے تھے ان کی چوائس سے ان کی اجازت سے نہیں ان کی مرضی سے ان کی رضا سے تمام زندگی ایک ایک لمحہ انہوں نے ایسے نبھایا کہ جہاں ان کی نظر جاتی تھی جیدے کا خرچ کرنا چاہتے تھے وہاں بے دریغ لٹا دیا کرتی تھے بلکہ ان کے ہاتھ سے ہوتا تھا محمد سے نبی کے ہاتھ سے ہوتا تھا اور یہ وہ تھی خاتون کہ جنہوں نے بات کو پھر انہوں نے اب شایب عبی طالب کے گھاٹی ایسا بھی ایک دور آیا تھا کہ جب تین سال تک ایک گھاٹی تھی اس میں ان کے خاندان والوں کو قریش کو قید کر دیا گیا تھا ان کا بائیکارٹ کیا گیا تھا وہاں سے نکل نہیں سکتے ان کو کوئی کسی طرح کا سامان نہیں جا سکتا کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں جا سکتی نہ وہاں سے کوئی باہر آئے اور نہ وہاں کوئی اندر جائے وہ تین سال بڑے سخت گزرے خدیجہ بھی ساتھ میں تھی وہ چاہتی تو گھر پر رہ سکتی لیکن وہ ساتھ میں رہی وہ وقت انہوں نے گدارا پتے کھا کھا کر گدارا پتے چبا چبا کر وقت گدارا لیکن ساتھ انہوں نے آخر وقت تک اس انداز میں ساتھ دیا یہ تو تھا نبوت کے بعد کا لیکن نبوت کے وقت جو ساتھ دیا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو عجیب و غریب واقعہ ہے اور وہ ان کی سچائی کا ثبوت ہے سب سے بڑا جھپلانے والوں کے لئے سب سے بڑا ثبوت وہ واقعہ ہے آپ تو آنکھیں بن کر کے ایمان لاتے ہیں نا کہ وہی نادل ہوئی تھی وہ کہہ رہے ہیں تو سچے تھے وہی بھی سچی ہے تو یہ تو بلائنڈ فیتھ ہوا ہے کردار ایسا ہی تھا کہ بلائنڈ فیتھ کیا جائے لیکن یہ واقعے میں بہت ثبوت ہی بڑے زبردست ثبوت ہی ان لوگوں کے لئے ثبوت ہی جو انکار کرنے والے لوگ ان کے لئے ثبوت ہی انہیں کیا ہو گیا تھا جب دولت تھی اب کتنے زمانے کے بعد جب کچھ نہیں ہوتا تھا اللہ نے بہت کچھ دے دیا ایک غم گزار شریک حیات دی جو ہر وقت ساتھ تھی ہر قدم پہ ساتھ دینے کو تیار اور اب پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی تو اب اتنی عمر کے بعد پچیس سال کے تھے یہ پچیس سال جو تنہائی کے گزارے تھے اور تکلیفوں کے گزارے تھے اب کچھ دن سکون کے گزارتے نا اس کے تھوڑے دنوں کے بعد سے پھر یہ سب مل جانے کے باوجود کچھ پریشانی تھی کچھ فکریں تھیں تھوڑے دنوں میں وہ فکریں بڑھتی چلی گئے لوگوں کی مدد کرتے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھے اتنے ظلم کیوں ہوتے ہیں یہ اتنی تاریخیاں کیوں ہیں کوئی رہنمائی نہیں تھی کہ یہ تھا وہ جو بتایا تھا اس میں کہا تھا جو اس سیرت کا جو میں نے آپ کو اکسنائی وہ وجہ تھا کہ ظالن ہم نے تمہیں حق کی تلاش میں ادھر بھٹکتا پایا نا تمہیں راستہ نہیں ملنا فہدہ ہم نے دکھایا راستہ کیسے دکھایا تھا اب یہ تو تھا ابراہیمی دین کے بارے میں اتنا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چاروں طرف جن کو یہ پوچھتے ہیں یہ حقیقی معبود نہیں ہیں وہ ایک ہے جو ان سب سے الگ ہے جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے کیسے رابطہ کریں اس سے ان حالات کا حل کیسے پوچھیں جو ان سب کا مالک ہے وہی بتائے گا اپنی عقل کام نہیں کرتی درمیان میں اتنا تو کرتے تھے کہ ایک تنظیم بنی ایک ارگنائزیشن بنی حلف الفضول اس کا نام تھا اس کے مقاسد یہ تھے کہ ہم جہاں پر بھی جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کی ہلپ پریں گے ظلم نہیں ہونے دیں گے کسی کا حق مارا جائے گا تو اس کا حق دلائیں گے نبی سارس مشریق تھے اس کے اندر اس معاہدے کے اندر یعنی اس ارگنائزیشن یہ تھی ایک سنستہ تھی جس کے میمبر بنی اور پھر بہت اچھے اچھے کام کیے کوئی تھوڑوں دنوں اس تنظیم میں یہ ارگنائزیشن آگے نہیں چلی یہ بھی اپنے آپ میں سوچنے کی باتیں زیادہ کیوں نہیں چلی جب وہ اتنے اچھے کام بہت سے کیے تھے تھوڑوں دنوں رہی تھی جب تک کسی تنظیم میں کسی ارگنائزیشن میں نیو بلڈ نہیں آتا اور نہیں لوگ آتے رہے تھے نہیں اگر نہیں آتے رہے تو وہ مردہ ہو جاتی وہی چند موجوان تھے جو آگے بڑھتے رہے اور کچھ کرتے رہے اور اس کے بعد اور لوگ نہیں ہوئے شانگل اس کے حل یہ بھی کیا تھا درمیان بھی لیکن پریشانت ہے کہ ہوتا کیوں ہے چاروں طرف ہے کس کس چیز کو روکیں ایک آدمی آپ میں سے کچھ لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں پورے شہر کی نہیں کر سکتے اس ایک شہر کی نہیں کر سکتے باقی پوری دنیا کی کیا کریں گے ساری انسانیت کی کیا کریں گے آپ ایک شہر کو نہیں سمال سکتے کچھ کی مدد کر دیں گے دو چار کی کر دیں گے آٹھ دس کی کر دیں گے سو پچاس کی کر دیں گے بس یہ تو بہت چھوٹا شہر جو ہے یہ خالی شہر شہر تین لاکھ سے زیادہ کی آبادی کو کتنوں کی کر سکتے اور اس کی اکثریت جو ہے وہ پریشان ہے کتنا کتی معاملے میں پریشان ہے تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہو اس سے نہیں مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ اللہ نے مجھے مال دے دیا اللہ نے میری تنہائی دور کر دی انہیں دکھ تھا دوسروں کی تنہائیوں کا انہیں دکھ تھا دوسرے اور دوسرے جو ان کے اوپر جو کچھ گزرتی تھی ان کے غم میں گھلتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تو اس سے کیسے رابطہ کرے جو مالک ہے تو پھر اسے انٹیوشن کہہ دیں اللہ کے رہنمائی کہیں پتہ نہیں یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سادو ہیں یوگی لوگ ہیں بدھمت کے جو بڑے بڑے جو لامہ ہیں عیسائیوں کے وہ لوگ جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں راہے وہ لوگ جو ہیں یہ اونچی اونچی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھتے ہیں جا کے یہ کہیں یہ چھوٹے لیویل کے ہوتے ہیں جو نیچے کھوٹیاں بنا کے اپنے کہیں بیٹھتے ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جاتے ہیں کچھ ہوگا تعلق ہو چاہی کبھی روحانیت سے جو ہمیشہ سے ہر جگہ پر ہر دور میں چلا رہا ہے یہ کچھ ان کا انٹیوشن ہوگا یا انہیں محسوس تو وہاں پر جو سب سے اچھی پہاڑی ہے کوئی زیادہ اچھی پہاڑیاں نہیں ہیں جو سب سے اچھی پہاڑی ہے اس پر چوٹی پر غار اسی پر تھا ایک اور ہے اسی کے برابر پہاڑی تھوڑے دور پہ اتنی اچھی اس پر غار نہیں چوٹی پر وہ جگہ چوس کی اور تین سال تک لگاتار وہاں پر میڈیٹیشن کرتے رہے مراقبہ کرتے رہے یہ مراقبہ کی کیا سوجی مراقبہ کیوں کرتے تھے کسی نے سکھایا نہیں کسی نے بتایا نہیں اس میں کیا کرتے تھے اس غارِ حرا کے اندر وہاں اندر داخل ہونا ہی بڑا مشکل کام جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں بہت طف ہے اس کے اندر داخل ہونا وہاں گستے دروازے پہ پہنچ اندر داخل ہو کے پھر ادھر آگے چلے جانے اور پھر اب تو کچھ سینیاں سی بن گئی ہیں چلتے 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 ہزار سال سے زیادہ میں ڈیڑھزار سال کے اندر ورنہ راستہ ایسا کہ اس کے اوپر بھی ہر ایک نہیں جاتا تھک جاتے جو سینیاں سی جو بن گئی ہیں پہاڑی وہاں کئی کئی دن گزارتے تھے وہی نہیں حضرت خدیرہ پہنچ تھی اپنا وہ لے کر کہ تین دن سے نہیں کھایا کیا ہوگا کچھ نہیں کھایا ہوگا وہ کیسے پہنچ تھی ہوں گی اس دور کے اندر شاید آپ لوگ نہیں پہنچ تکتے میں نہیں پہنچ تکتا اگر یہ سیڑھی نہیں ہوتا اس چوٹی کے اوپر وہاں پر خطبہ جاتے تھے حضرت خدیجہ پہنچ کوئی شکایت یہ تھا زندگی کا ساتھ دینا جو انہوں نے چاہا اس کے اندر خوش چاہے اس کا مطلب جانتی ہو چاہے نہیں جانتی اگر کئی دن نہیں آتے تھے کئی دن بات آتے تھے کبھی کئی دن نہیں آتے تھے تو وہاں کھانا پانی پانی کچھ چلے گا کتنا وہاں پر پہاڑ پر لے کر کیسے چڑھا جا سکتا ہے کھانا اور پانی دو جیترہ لے جاتے تھے اس کے اندر پیاس بھی ساتھ پہ گزرتی ہوگی جیسے ہم لوگ روزے کہتے ہیں اس سے لمبے روزے ہوا کرتے ہوگی وہاں پر جب کوئی دور دور تک بستی نہیں تھی اب تو بھیڑ کی بھیڑ جاتی ہے جب پہلی مرتبہ میں گیا تھا غار احرام میں نے رات گداری تھی تو اس وقت سناٹہ تھا میں اکیلا تھا اور کوئی نہیں تھا اب کوئی لمحہ نہیں یہ رات دن کا جب پوری بھیڑ نہیں جا رہی ہے ہے ہی نہیں بالکل ایسا تو وہاں پر اس میں اس سناٹے کے اندر جب دور تک کیسا وقت گزرتا ہوگا وہ تاریخی تھے گھبراتے نہیں تھے اس لیے کہ وہ بستی کے اندر ان کو تاریخیاں نظر آتی تھے کہ بستی پوری تاریخ پڑی ہے اس سے تو یہاں کی یہ تاریخی تو اس کے مقابلے میں ہو جالا ہے اور پھر وہاں ایک دراد ہے سامنے ایک گیپ سا چٹانے ایسے کھسکی بھی ہیں جب ادھر مو کر کے بیٹھتے ہیں عجیب غار بنا اس کے اندر بیٹھنے جو جگہ ہے وہاں پر بیٹھیں ایک دراد ہے اس کی طرف مو کر سامنے کھو سامنے کعبہ نظر آتا ہے وہاں بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے بیت اللہ کی طرف دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے وہاں پر جبریل نمو دار ہو انہوں نے کہا پڑھو گھبر آگئے کون آگیا یہاں پر اچھا اس تنہائی میں کوئی بھی نہیں آسکتا ہی ہوا کیا اور اس بستی کے نہیں انسانی شکل میں بھی آئے تو اس بستی کے نہیں تھی میں پڑھا ہوا نہیں تین بار کہا پھر سمجھ میں آیا کہ یہ کہہ رہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دھوراؤ جس رب کو پکار رہے تھے تین سال سے پکار رہے تھے اس کا جواب آیا اب اس کے نام سے جواب ملے گئے یہ پڑھو اور خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا رحم ماد میں چھوٹی سی بہت چھوٹی سی بے اس کی دیواروں سے چمٹی بھی یہ وہ بھی ناف زمین ہے اس ناف زمین پر وہ زمین کا رحم ہے اس زمین کے پیٹ کے اندر زمین کے رحم جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ یہ یہاں سے انسان کی پیدائش یہاں سے ہوئی ہے اور وہاں سے محمد بن عبداللہ کی محمد رسول اللہ بنے محمد رسول اللہ کی پیدائش محمد بن عبداللہ تو پیدا نیچے زمین پر ہوئے تھے ان سے یہ کہا کہ اب اسے پڑھو اسے تمہیں ریکارڈ بھی کرنا یہ جب تک اس کو ریکارڈ نہیں کرو گے تو علم کھو جائے گا علم تب ہوگی پڑھائی جب اس کو ریکارڈ بھی کرو گے لکھوالے نہ لوگوں سے اور تمہارا رب جسے تم یاد کرتے تھے بہت کرم کرنے والا ہے انسان کو اس نے وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا تم کچھ نہیں جانتے تھے تم بے پڑھے لکھے تھے اور یہاں سے اب نکلوگے تو تمام جہانوں کے لئے علم تھے یہ وہی تھی پہلے دو رات دیا انہوں نے جو کہتے گئے دو رات گئے لیکن بڑے نروس ہو گئے بہت گھبر آگیا اس سے پہلے کوئی وہی تو آتے نہیں تھی جو پچھلے نبیوں کے واقعات معلوم انہیں نہیں معلوم تھا کوئی فرشتہ آتا ہے ان کے علم نہیں نہیں تھا وہاں سے کامتے میں اترے ایسا ہوتا ہے جیسے کسی وقت نروس بلیک ڈاؤن ہوتا ہے تو تھنڈ لگتی کتنے ہی اڑاتے پھر بھی اندر سے تھنڈ لگتی آس آپ جو ہیں جب جواب دے رہے ہوتے ایسی کیفیت ہو گئے تھی یہ تھی سچائی کی دلیل اگر کوئی جھوٹا ہوتا تو وہاں کچھ نہیں ہوا ہوتا اور وہ آنے کے بعد کوئی اعلان کرتا تو آگے بیٹھتا کسی برگت کے پیل کے نیچے کسی غار کی گپا کے نیچے وہ کہتا کہ آج فرمیشور جو ہے وہ میرے اندر سما گیا ہے آج تھے میں آفتار ہو گیا آشتے میں یہ بن گیا آنے کے بعد دعویٰ کرتا کوئی جھوٹا ہوتا تو آگے تو ڈرتا ہوا نہیں آتا یہ ڈرتے ہوئے آنا سب سے بڑی دلیل ہے ان کی سچائی کے بعض لوگ کہتے ہیں اچھے علم والے میں نے ان کی بعض باتیں پڑھی بڑا برا مانتے گھرے کیسی باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا رسول وحی سے ڈر گیا ارے انسان تھے ایسے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا انہیں نہیں معلوم تھا وحی کیا ہوتی انہیں پتہ نہیں تھا اور اگر یہ گھبرائے نہیں ہوتے اگر یہ ڈرے نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ دنیا میں جھوٹا سمجھتے سمجھتے تو آج بھی ہے لیکن صرف اتنی سی بات پر غور کر لیں کہ کوئی دعویٰ کرتے ہوئے نہیں آئے تھے آئے تھے گھبرائے ہوئے کی ہوا کیا تھا یہ یہ کیا ہو گیا یہ ان کی سچائی کی بہت بڑی دنیل ہے پہلی وحید کے بعد جو ان کا ریاکشن تھا یہ ان کے سچائی کی دلیل سچے ہونے وہاں سے جیسے جیسے بھی نیچے اترے ہوں گے گھبرائے ہوئے آئے غم گسار شریک حیات نے کہا مجھے کمبل اڑھا دو اڑھایا انہوں نے ایک ڈالا دوسرا کمبل ڈالا ٹھنڈ تو تھی نہیں بخار تو تھا نہیں لیکن تھوڑی دیر میں وہ شاید نہیں ہوتے یعنی جتنی جلدی نہیں کنٹرول ہوتا جتنی جلدی ہوا کنٹرول وہ ان کے الفاظ نے کنٹرول کیا شریک حیات کے خدیجہ کے الفاظ نے کنٹرول کی وہ گھبرات اور انہوں نے کہا آپ ضرورت مندوں کے کام آتے آپ میمانوں کے میمان نوازی کرتے آپ ان مجبوروں کی سر پر ہستی کرتے اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا اب اتنے ہی وہ بھی جانتی تھی لیکن یہ یقین تھا یعنی یہ یقین کے الفاظ تھے جنہوں نے بڑے یقین کے ساتھ میں کہے تھے کہ آپ کے ساتھ اللہ اللہ بولا جاتا تھا وہاں بہت سے وہ دیوی دیوتا وہاں پر تھے ان سب سے اوپر ایک اللہ کو سب مانتے تھے اور یہ تو کسی دیوی دیوتا کے رسول اللہ ساتھ نہیں مانتے تھے تو انہوں نے کہیں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ تھا یقین اس بات کا ان کو جو ابھی ایمان نہیں آیا تھا جب ابھی تفصیلات نہیں آئی تھی ابھی قرآن ناظر نہیں ہوا تھا تب اس بات کا یقین تھا کہ یہ چیزیں اچھے نتائج پیدا کرتے یہ برے نتائج نہیں پیدا کر سکتے یہ تھی پہلی وہی اور یہاں سے ہوئی تھی شروعات اب پھر اس کے بعد میں یقین کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جینا دوبر ہو گیا آپ لوگوں کو معلوم ہیں تفصیلات میں تو صرف جھلکیاں جو خالی کیا بلال کے ساتھ ہوتا تھا ان کے گلے میں رسی باندھ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ پتھروں کے اوپر گھسیٹ تھے انہیں سب چمڑی ادھر جایا کرتی تھی حضرت عثمان کے چچا جو بڑے مالدار تھے اس کے بعد یہ تھا کہ چچا ان کے چٹائی میں لپیٹ تھے لپیٹ نے کے بعد دھونی دیا کرتے تھے یہ تو وہ تھے ان کے ساتھ ہو جاتا تھا حسردار عثمان باقی جو غریب تھے اور جو غلام تھے انہوں پہ بہت بری گزرتے تھے سمیہ نے جان دے دی نیزا مارا ابو جہل میں ختم ہو گئی پہلی شہید تھی ان کے شوہر یاسد انہوں نے اپنی جان دے دی خباب جو ہیں وہ ان کو جلتی ریت کے اوپر لٹائے جاتا تھا اوپر سے بھاری پر نیچے انگار بچھاتے تھے انگار اوپر لٹائے جاتا تھا اوپر سے پتہ لگ دیتے تھے سب بن عمر بڑے مالدار فیملی کے تھے بہت مال تھا فادر نہیں تھے اور سارا مال 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 بہت بڑی زبردست ایسی تھی جیسے کنٹرول وال جب ایمان قبول کیا نوجوان تھے مشکل سے بیس سال کے جب ایمان قبول کیا تو ماں نے کہا کہ گھر سے نکال دوں گی یہ سب بند ہو جائے گا جو مکہ میں ہوتے تھے تو انہوں نے کہا ماں نے دھم کی دی کہ یہ سب ختم ہو جائے گا گھر سے نکال دوں گی تمہیں ایک پیسہ ایک دھیلہ نہیں دوں گے نہیں اسے چھوڑ دو محمد کا ساتھ چھوڑ دے گھر سے نکل نگوارہ کیا جگہ جگہ سے پھر وہ کے کپلے کہیں کہیں سے مسن جاتے تھے پرانے کپلے وہی پہنے گھونتے تھے اور مس تھے اس کے اندر اس کے بعد پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ بکھانے کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے یہ سارے دور گزرے ان توام لوگوں کے اوپر تھوڑے سے لوگ مٹھی پر لوگ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی بستی کے اندر تیرہ سال تک یہ مسئیبتیں سہتے رہے سو لوگ ہاتھ آئے تیرہ سال میں سو لوگ ساٹھ ہزار کی بستی اور ہر ایک تک پیغام پہنچ گیا تھا اور ہر ایک کہتا تھا کہ سچاد نہیں وہ جو دشمن تھے وہ اپنی امانت رکھتے تھے ان کے پاس اگر کسی پر بھروتہ کرتے تھے تو اس وقت بھی دشمنی میں بھی ان کے اوپر بھروتہ کرتے تھے لیکن اسے ماننے کو تیار نہیں تو پھر تیرہ سال میں سو لوگ آئے وہ سو بھی وہاں نہیں رہ سکے ہجرت کرنی پڑی ایتوپیہ چلے گئے وہاں سے نکل گئے مٹھی بر تھوڑے سے لوگ رہے یہاں سے جگہ چھوڑ گئے مائیگریٹ کر گئے ہجرت کر گئے یہ تیرہ سال کی بات ہے تیرہ سال تک جو یہ سہدارہ اور جب چچا نے آفر دیئے دو مرتبہ ان کے تھو بڑے بڑے لیڈر آتے تھے کمپرومائز کے فارمولے لاتے تھے تمہیں سب کسردار بنا دی تمہارے لیے سب سے خسین لڑکیاں جو ہیں تمہارے قدموں میں ڈال دیں لگا دولت کے ڈھیر لگا دیں کسے چھوڑ دو یہ جو کچھ تم کر رہے ہیں یہ کمپرومائز کے فارمولے آتے تھے ترہ ترہ کے اس سب کے بعد کہتا کیا وہ میرے نبی کیا کہتے دیکھیں ایک دن قیسر ان سے اپنے ان لوگوں سے جن کے ظلم ہو رہے ہیں جو تڑپ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے ان کی مدد نہیں کر سکتے ایک دن قیسر اور قیسرہ کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے ایک دن ایک عورت یمن سے سنعہ سے چلے گی حضر موت سے اور حرم شریف میں آئے گی اکیلی آئے گی اس کے ساتھ مال ہوگا اور سوائے خدا کی ذات کی اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا یہ دعویے کون کر سکتا ہے جسے بے پناہ یقین ہو کر لے دے کئی کون مرمائی کوئی دور دور تک کوئی دنیا کے حساب سے پوری دنیا کے اندر ایک شخص بھی بڑے سے بڑا کیلکولیٹ کرنے والا یہ نہیں کیلکولیٹ کر سکتا کہ کامیابی آ جائیں گی تو سب پس کر تباہ ہو کچھل کے ختم ہو جائیں گے اس حالت کے اندر جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے قیسر و کسرہ کے تاج تمہارے تدبوں میں ہوں گے وہ یقین تھا اس درجے کا یقین جب ہوتا ہے تو وہ یقین صرف اللہ دے سکتا ہے لیکن اس یقین کے راستے کے اوپر چلے تو یقین آتا ہے وہ یقین منزل تیہ کر آتا ہے کامیابی کی تو وہ سچے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ ہوگا اللہ نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا ان پر چاروں طرف کوئی آثار کئی نہیں یہ ہو رہا ہے تم کامیاب ہوگا اس یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ ان کے تاج تمہارے قدموں میں اور پھر وہ تاج گرے قدموں میں ایک دن ایسا ہوا کہ خود قیسر نے گواہی دی یہ دو سپر پاور دنیا کی اس میں سے ایک سپر امپائر جو ہے اس رومن امپائر کا ہیڈ نبی اکرم صاحب نے خط لکھ کر بھیجا خط کو دیکھئے عزت بھی ہے لیکن بڑی بین نیازی عزت بھی اس لئے شاہ ہے محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے عظیم قیسر روم کی طرف میں لفظ عظیم رکھا جیسے اسٹیٹس کا آدمی ویسی عزت کے ساتھ میں لیکن بڑی بین نیازی کا خط اللہ کے نام سے محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ کی طرف سے اسلام لاؤ بڑے چھوٹی چھوٹی اسلم تسلم اسلام لاؤ تو سلام کی پاؤ گیا نہیں تو نہیں اور اگر نہیں اسلام لائے تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا اور اہل کتاب عیسائی تھا اور اہل کتاب ہمارے تمہارے درمیان جو یقصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اگر تم مو پھر لو آؤ ہم تم اس کی دعوت دیتے ہیں اور اگر تم مو پھر لو تو اس کے گواہ رہنا کہ میں تو ہوں سر جھکانے والوں میں سے یہ خط تھا اس کے پاس گیا اس نے پڑھا متاثر ہوا یہ نہیں ہوا کہ یہ کسی عرب سپر پار جیسے آج اس کو یونائٹی سٹینٹس کے پریزیڈنٹ کو یوگانڈا کا کوئی نارمل ایسی آدمی کوئی وہاں کا کنگ بھی نہیں کوئی بھیج دے کہ یہ کہاں سے اس علاقے سے آیا ہے اس کے دل پر اثر ہوا اس نے کہا کہ یہ ہے لوگوں سے پوچھا آپ نے درباریوں سے پوچھا کیا اس کے علاقے کے چونکہ وہ جو ایریا تھا وہ سیریا کے انڈر میں تھا اور وہ سب سے بڑا مارکٹ تھا دنیا کا لوگ آتے تھے یہاں سے مکہ کے لوگ بھی سب سے خاندان میں نصب میں قریب کون ہے ابو سفیان بڑھے کہ میں ہوں جس نے یہ مجھے بھیجا ہے سب سے آدھا قریب تم میں سے اس شخص سے کون ہے آگے بیٹھو ادھر اپنی طرف مگر کے آگے بیٹھا باقی سب سے کہا پیچھے بیٹھو اس سے سوال کروں گا اور اور سوال وہ کر رہے تھے انٹرپریٹر کے تھے نہیں جانتے تھے میں سوال کروں گا اس سے اور کسی بات سے بھی تم لوگ دیسیگری کرو تو سر ہلا دینا نام صاف مطلب تھا کہ کوئی جھوٹ نہ بول سکے اگر کوئی ایک نے بھی سر ہلا دیا تو گردن اڑا دی جائے ابو صفیان نے کہا سب سے آلہ نصب ہے سب سے موچہ خاندان نہیں جائے اس کے خاندان میں کوئی عورت تمہیں نبی معلوم ہے رسول ابھی قریب کے دور میں کچھ نسلوں میں نہیں پھر پوچھا کہ ساتھ دینے والے کیسے طاقت ور لوگ ہیں یا کمدور لوگ ہیں کمدور لوگ ہیں رہے ہیں یا روکے رہے ہیں کہا کہ بڑھ رہے ہیں کسی معاملے میں تم سے کبھی جھوٹ بولا اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا کبھی کوئی اہد کوئی وعدہ تم سے کیا ہو کبھی توڑا کہا کہ نہیں ابھی تک تو نہیں ہوا ایسا لیکن آج کل غدیبیہ کے دنوں کی بات ہے جب معایدہ ہوا تھا ناجنگ معایدہ سی سوائر ہوئے بھی چاہ لیکن ابھی ایک معایدہ چل لائے ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اب سفیان نے کہا بات کو بتایا کہ صرف یہ اتنی چیز میں اپنی گھسا سکتا باقی تو مجھے صحیح جواب دینا تھا آگے آگے میں نے پوچھا تھا کہ قریب کے دور میں اس نسل میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تم نے کہا نہیں اگر تم ہاں کہتے تو میں سمجھتا اس کی نقل میں کر رہا ہے تم سے پوچھا تھا کوئی شاہ ہوا اس کے خاندان میں کچھ نسل میں تو تم نے کہا نہیں اگر تم ہاں کہتے تو میں سمجھتا کہ اس وقت کی چیزیں لے اپنی سٹوری بنا کر یہ خود پاور چاہتا ہے تم نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولتا جو دنیا کے انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتا اتنی بڑی بات پر دن وہ آئے گا جب اس جگہ جہاں میرے قدم ہیں میرے قدم ہیں اس جگہ اس کے قدم ہوں گے اور میں اگر حاضر ہوتا گا تو میں اس کے پاؤں دھو کر کیوں گا یہ اس وقت کا جو سپر پاور کھرکنگ تھا اس کے بعد اس میں اتنی بات کہ ابو صفیان نے کہ گے تکامیابی اس کی میں ہی بتانا کہ اس نے گواہی دی کہ جس جگہ پہ میرے قدم ہے اس وقت اس کے قدموں تلے ہوں گے تو قیسر نے گواہی دی اس بات جو محمد رسول اللہ نے کہا تھا مکہ میں اور پھر ایسا ہوا کہ قیسر وہ تاج ان کے قدموں میں تھے وہ وقت آیا پھر وہ وقت آیا کہ ایک عورت وہاں سے چلی ایک بڑھی عورت اور اس کے ساتھ راستے کے لئے بہت کچھ سامان نہیں رکھ سکتی تھی یمن سے پیدل چلتی بھی آرہی ہے بیت اللہ کے لئے تو اس کے ساتھ میں سونا تھا یا گول تھا کہ کئی راستے میں بستی میں کرتے رہے اور کسی جگہ اس کو سوائے خدا کے کسی اور کا ڈر نہیں تھا وہ وقت بھی آیا جس کا ایک یقین تھا اور جو انہوں نے اس وقت کہی تھی اس زندگی کے فلرز اور بہت سے ہیں جو اس صورت کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے لیکن ان کے یہ زندگی کے سارے واقعات ایک ایک لفظ اس بات کی زندگی کے واقعات اس بات کی گوائی تھے یقین اس بات کا گوائی تھا کہ یہ آدمی سچا تھا نبی سچے تھے اور ان کو یقین تھا مکمل یقین تھا اپنی کامیابی کہ یہ ہوگا ایک سیکنڈ دیر ایک آدمی سے انٹرویو لیا اور اس نے کہا کہ یہ آدمی سچا ہی ہے یہ بلکل سچا ہے میں تو پیر دھو کر پیوں گا اگر مجھے کبھی موقع میرا جو دنیا کا شاہ تھا شاہ وقت جب اس نے جس شخص کے لئے بات کہی کیا اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ایک تبدیل اندر کہیں ہچ کچ آتے بڑھنے میں وہ تو ہوگا اس لئے کہ انہوں نے بتایا تھا یہ تو بھی ایسی ایسی چیزیں ہیں میں آئندہ رکھوں گا آج وقت نہیں بچا کہ دشمن سنتے تھے زبان سے جو نکلتا تھر تھر آ جاتے تھے اگر کوئی بات اس کے خلاف کہنے اب تو یہ ہو جائے گا بدعا نہیں دیتے تھے لیکن کبھی کوئی بات نہیں کلی ان کے لئے آگے کے لئے تو کام جاتے تھے یقین ہو جاتا تھا کہ میں گیا بس اس لئے کہ انہوں نے کہا ہے ان کی موز سے نکلائے دشمنوں کو یقین تھا آپ کو یقین نہیں ہمیں یقین نہیں یہ یقین پہنچاتا خون پسینے کی کمائی ان کی خون پسینے کی کمائی کیا تھی پسینہ کیا تھا قرآن نے بتایا تڑپ رہے نبی اللہ کو تسلیت دینی پڑی اپنے آپ کو اتنا مت گھلائی ان کے غم ایمان نہیں لارے اور آپ گھلائے جا رہے غم ان کے تڑپ تھی پسینہ لٹرل کی بات تو یہ ہے کہ حضرت عناس بن مالک نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صحیح دو پیر کو تشریف لائے گھر پر والدہ کہیں باہر تھی امی سلیم آپ طرح سا آرام کرنے کی لئے لٹ گئے انہیں جیسی پتہ چلا بھاگی بھاگی آئیں کہ حضور ہمارے گھر میں لٹے آنک بند ہو گئی تھی پسینہ بہت بہرہ تھا سیلنگ فین بھی نہیں پسینہ بہت بہرہ تھا جلدی سے ایک شیشی اٹھا کے لائیں پسینہ جو ہے جلدی سے ایک شیشی اٹھا کے لائیں پسینہ انہوں نے کھٹا کرنے شکی شیشی میں کئی ٹکرا گیا ہوگا شیشی تو آنک کھلی کہا کیا کر رہی کہنے لگی کہ ہم اسے اپنی اتر میں ملائیں گے اپنے پرفیون سے ملائیں گے اس کی خوشبون پرفیون سے جیادہ اچھی ہے ایک اور روایت میں کہا کہ برکت کے لئے اپنے بچوں کے لگائیں گے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ تم ٹھیک کرو اب ان کا یہ تو تھا مادی پسینے کی بات لیکن اصل تو جو ان کا خون پسینہ کہا جاتا ہے جیسے آپ کی کمائی کیا ہے وہ آپ کہتے کہ ہمارا خون پسینہ یہ ان کا خون پسینہ وہ تو اس پر تڑپتے تھے جس جو پسینہ گرتا تھا یہ ان کے روح کا پسینہ تھا میں جذب ہو رہا ہے آپ لینے کو نہیں تیار ہے مو پر ملنے کو جس زمین میں پسینہ جذب ہو رہا ہے وہ زمین میں انقلاب آئیں گے لیکن آپ محروم رہ جائیں گے اگر آپ نے اس کو چلو میں نہیں لیا اور آپ نے آپ کو موتر نہیں کیا اس پسینے سے ہے تو آج زندگی یہ قرآن نے کہا ان کا پسینہ تو یہ اور ان کا خون بھی یہ بھی کیا تھا صاحبی نے خون نکلا تو انہوں نے لے کر حرام ہے بیتا وقت قرآن نے کہا یہ بات کو نادل ہوئی ہوگی آیات یہ پہلے کی بات ہے لیکن وہ تو نہیں گرنے دینا چاہتے تھے اپنے اندر لے لینا چاہتے تھے سب کچھ جو ان کا واقعی پسینہ ہے وہ یہ ہے ان کی فکر ہے جو انہوں نے چاہا جو ان کا مشن ہے جو ان کا نصب لین ہے اصل ان کا پسینہ اور اصل ان کا خون یہ ہے اسے بچائیں اور اکھٹا کر لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی کارنا بھی جائے بارک اللہ لنہا اکتے قرآن اللہ تعالی تعالی اللہ اللہ اللہ